موسیقی موسیقی وَأَشْهَدُ وَنَّسِيدَنَا وَسَنَدَنَا وَقَائِدَنَا وَمُرْشِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا وَمُبَشِّرَنَا وَمُنْذِرَنَا وَمَخْدُومَنَا وَمَقْصُوبَنَا وَمَخْلُوبَنَا وَمَقْصُودَنَا وَأَعْلَانَا وَعُولَانَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد موسیقی 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 اما بعد فا اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ فَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَغْلُوا عَلَيْهِمْ عَيَادِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَدُوا بِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُّبِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ تری سفر المظفر چودہ سو چالی ہجری با مطابق نو نومبر سن دو ہزار اٹھارہ اسوی فخرِ کونین سید الساقلین امام القبلتین ختمِ نمیہ رحمتِ عارمیہ شفی مزنبا نازشِ دورہ دوائے دردِ دورہ محسنِ عالمیاں مقدومِ عشیاء و فرشیاں نازشِ اجسانیت فخرِ آدمیت امام المسلین حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الفال فمرتن بیعددِ کل زررتن دا ذکرِ زیشان ذکرِ گرامی قدر تا الحمدللہ عجدِ خطبہ جمعہ تو آغاز ہو رہے ہیں اور کل یکم ربی الاول ہے جو کہ آقاِ نامدار ختمِ نبوتِ تاجدار حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تا ماہِ مبارک ہے کہ پوری انسانیتنو بلکہ پوری کائناتنو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ حادیِ دورہ حضرتِ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہِ مبارکہ دے اندر دنیا تے تشریف لے آئے کہ ایسی بے مثال اور باکمال ہستی دیامت کہ جس دی پوری دنیا شدت نہ انتظار کر رہی ہے انبیاء اور رسول دعامہ بھی کر رہے ہیں بشارتہ بھی سنا رہے ہیں مٹیکہ اللہ کے بھی بیٹھے ہیں ربِ ذو جلال جس محبوبِ خاص تھی آمد دا موجدہ ہے جان فضاء پوری دنیا بھی سنا رہے ہیں الہامی اور آسمانی کتابہ دے اندر جس دے اصافِ حمیدہ محاصنِ جلیلہ اور صفاتِ حسنہ کا تذکرہ ہو رہے ہیں اجے سونا دنیا میں تشریف لے آیا نہیں بشارتہ سڑائیاں جا رہی ہیں خوش خبریاں دیتیاں جا رہی ہیں اور آپ کے اشتہارات اللہ دی طرفوں دیتے جا رہے ہیں یعنی تورات زبور انجیل صحفِ ابراہیمی اور صحفِ موسوی دے اندر امیاء و رسول نو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک اختہ اہل لے رہے ہیں کہ تُسی سارے میرے سچے اور شانہ وارے پیغمبر ہو مگر ایک میرا خاص پیغمبر ہے جو دوڑے نبی آدھا بھی نبی ہے امام النبیین ہے وہ ایسی جامع کمالات ستودہِ صفات جامع اس صفات اور اکبر الحسنات اور عرفہ الدرجات ہستی ہے کہ جستے فرش والے بھی فخر کر رہے ہیں تے میں خدا عرش والا بھی فخر کر رہے ہیں ماشاء اللہ تمام ارواحِ انبیاء و رسول نو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک پخت آبادہ لہر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِينَ لَمَا آتِعِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولِ مُسَدِّقُ الْإِمَا مَعْمَا كُمْ لَتُقْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِسْرِ قَالُ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْغَدُوْ وَعَنَمَا كُمْ مِنَ الشَّعِدِينَ سُمَّانَ جَاعَكُمْ او میرے پیغمبروں میرے رسولوں شانواروں دوسری دنیا دے امام بن کے جاؤگے دنیا دے قائد ہے لیڈر تے مقددال تے پیشواد تے رخ پر تے رہنما تے مرشد بن کے جاؤگے لے گر سن لو دوسری اپنے وقت دے امام ہو اپنی امت دے امام تے قائد دو ایک میرا خاص الخاص ہے تیڑت وڈے سارے آندا امام بن کے آنے والا ہے اولین دا سردارے آخرین دا سردارے مرسلین دا سردارے اور نبیین دا سردارے او دی سروری او دی سرداری او دی چھیلداری او دی زیلداری او دی نبرداری ساری دنیا دے مسلمہ دے مصدقائے جدو ہو سونا تو آٹے میں چونک سے دے زمانے دے دور دے اندر آ جائے اپنیاں کے آتاں اپنیاں سے آتاں اپنیاں امام تاں اپنیاں سرداریاں تے سروریاں زیلداریاں تے چھیلداریاں بل کے پسے پشت ڈال کے میرے معبودہ غلام بن کے بیٹھ جانا ہے اپنی گن نہیں کرنی میرے معبودی سننی ہے ماشاءاللہ اپنی نی بنوڑی او گل کرنی ہے جیرا میرا معبود بکھے تسی لوکہ دے اماموں تے او دوڑا سارے نبیاں تاں امام تے سردارے سرداریاں قالا آ کرر تم و خل تم ملازالکم اسری وعدہ کر دے ہو نا میری اس بات نا اقرار دے دو پیمان کر دے ہو سارے ابھی آپ ابھی اگ زبان بولے جم جم سونا آوے ہسی تے ترس ریاں کدے ہو سونے دی زیارت نصیم ہو جائے جام جام آوے اوڈی کا لاکے بیٹھے آن او سونا تے منتدرے نبی آئے جدا انتظار سارے نبی کر رہنے او سید مرسل آئے او سرور سرور آئے او خاجہ خال گائے او جدو میں سونا آوے گا اسی پانا کرنیا ربا اسی او دے اتنا غلام تے خادم تے ممتی بڑھ کے او دے پچھے دورانگے اگا او دائے تے پچھا ساٹھائے اللہ اوڈ پر ایڈی موت بر مستنق حسدی کہ جیدی مثال ہی کائے ناتج کوئی نہیں اس سونے دا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار حرف نے محمد دے مین ہے مین تے دال چارے نکتے و خالی سونے بچے اللہ نکتہ اور ددائی نہیں نہ اپنے نام دے اندر نہ اپنے محبوب دے نام دے اندر دیکھ لو محمد ہے احمد ہے آپ نے نام حامد ہے ماہی ہے کسے بھی نام نامی اس میں گرامی دے غروب دے اندر اللہ نکتے والا حرف نہیں آن دیتا ایسے طرح اللہ لے اپنے نام نے اللہ ہے کوئی نکتہ نہیں اللہ کہے گا جی میں میں بیدار نہ میرا محبوب بھی بیدار گئی اللہ اوڈ پر اور محمد دمانا کیا ہے اور ذرا اپنے اکروں نہیں پکانے اکروں پچھ کے بکھئے المنجد ایک بہت بڑی لغت ہے جس نہ مصنف ایک عیسائی ہے او کی لغت ہے المحمد خسال اللہ 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 اور اس دے اندر جو صفاتِ حسنہ یعنی اچھیاں خوبیاں نے وہ بدرجہِ کمال تک پہنچرواریاں ہوں اس لوں کیا جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایہ ہوئی بات اللہ ماں رعب اس فہانی جنہاں نے مفردات لکھی لغت اس دے اندر ایہ ہوئی تعریف کر رہے ہیں کہ محمد دوانا ہے جو جامع و صفات ہوئے جو اچھیاں خوبیاں تھا حامل ہوئے جنہیاں تعریفاں سچے خبے اکے پچھے پہلے پچھلے آرہ دوارہ اپنے بگانے دوست دشمن فرشوارے بھی عشوارے بھی سارے کرتے ہون ان کے دلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایہ نام محمد ایہ نام محمد ایہ دا پیارا جد عاشق موں علاوے ایک لب دوجہ لب دیتا ہی کوٹ کوٹ جفیاں پاوے جنہی ادبار محمد آنکھے آنکھے تے علمہ وے جنہی ادبار محمد آنکھے محمد اللہ حرکتھا بین جنہی ادبار محمد آنکھے آنکھے تے علمہ وے سل اللہ علیہ محمد سفت نہ کیتی یہ جعوے انہی لی اسمہ آپ صلی اللہ علیہ وے نے فرمائے میرے کچھ نام نہیں ہر نام آپ تی صفاتی بجاتوں اور پورا شورہ یا فاق ہے اور آپ تی صادق ہوندہ ہے سو فیصد ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سب نام مالا آپ تو پہلے کوئی نہیں گزریا احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے پچھنوارے نے پچھے آ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کا دو تو نبی ہو اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھنوارے کی پچھنائیں آدم بین روئے والجزد پچھنوارے کچھ یا مطاو آجا بادلہ کن نبو تو آٹے تے نبوت قدوں دی واجب ہوئی یہ قدوں دے نبی ہو تس سالہ دے ویان سالہ دے پنیا سالہ دے سو سال دے آپ نے فرمایا اور سالہ دے کال کی کرنا ہے دنیا دے کے لندر تے جب چلے ہی نہیں جدو تم اللہ میروں نبی بنایا ہے آدم دی مٹی اللہ گو کے رکھی ہوئی آدم رو دے جسم دے درمیانی مرحلے دے اندر نے دے مہنو دے اللہ واجب نبی لے کھ تاسی اللہ ہوا ہوئی دے اور کھ کھ کرنا کھ کھ دے کرنا مرحلے ی سارے جہان دا چند بڑھ کے آیا سارے جہان دا چند بڑھ کے ویچ بیبل جدی پیش گوئی ہوئی سی سمزامیو سمیٹی نو پاگ لگ گئے تیری مدتان دی اگے موئی ہوئی سی سلاللہ پلد علی اولا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حاصلت جمیعہ کے صالحی سلو علیہ وآلہی اجیس ہونہ دنیا تے تشریف لے آیا نہیں انانو رہنے اشتہار دیتے جا رہنے پیش گوئیاں آ رہیانے کتاب پائے لخامی دے اندر آسمانی کتابان دے اندر سونے دیاں سفتہ تے خسلتہ تے آدھاتے مبارکہ تے تذکرہ ہو رہے ہیں کعب آبار کہہ دینے میں اپنیاں اکھانا رب دی نظر نازل کرتا کتاب دورا دے اندر سونے دیاں سفتہ پڑیاں آتی صفات حسنا پڑیاں نے آدھا خلا کے قریب آنا پڑے آئے آتی صیرت تیبہ آلیہ مقدسہ و مبارک پڑیئے سونے دے بارے کی لکھیا ہویا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا رسول اے دا رسول کہ اللہ رو بڑے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلہ لگ دینے عبدی المختار محمد میرا پسندی دا بندائے میری چوائے سے میرا آئی دیا لے میرا حسن انتخابیں ہوتے سارے نبیاں دنوابیں پوری کائنات جلا جوابیں اللہ اکبر عبدی المختار لا فضن ولا غلیضن ولا سخابن فی الاسواق انہی پیاری سیرت والا ہے نہ کوڑی طبیعت والا نہ پرے اخلاق والا اور ڈائی مزارہ دے اندر شور پان والا ہے اللہ اکبر اجھے سونا آیا نہیں تو ماں پہلے پہ رہی ہیں تو ماں میں اسی ایسے دی تعریف کرتے ہیں دکھئے ہیں پیر میرے دیا تم جگویج بہیاں نے پیر میرے دیا تم اسلام دواج مجھ نہیں لے دی پاگلا سواق زائے کر رہے ہیں پیر میرے دیا تم جگویج بہیاں نے حق دیاں کرنا پیر میرے دیا جگویج بہیاں نے سونا آیا تے موکے آگو لہنے رائے نور ودد تھی چمکے اچار چو فیرائے چڑیاں رحمت لگیاں تے اور آنگئیاں نے بزرگ بندے عمر سیدھا جان دے رہے اور کن ہو گئے اے شہری لوگ اسے دیا پیٹوز ہمتے پتا ہے نا کہ کلچر پندہ دا کیے شہرہ دا کیے دون یہ تہذیبات واقفات اللہ وقت پر اور گئی دیئے کہ دے دے جب دیر تک بارش نہ ہوئے خوشک سالی دا سماعت موسم بن جائے اس وقت لوگ بارش رحمت بارہ دا شدت نار انتظار بھی کر دے نے اور دعا بھی کر دے نے گویا کہ عیسی علیہ السلام تو بعد پونے یا چھے صدیہ گزر گئے یا آڑا لگیاں یا سن کوئی مرشد کوئی رہبر کوئی رہنما کوئی مقتدہ کوئی پیشواں کوئی حالی آئے ہی نہیں سارا زمانہ تنسر ہے ہدایتی روشدینوں کے کوئی باں پھڑ کے رات پانوارا مرشد تھی آوے اللہ وقت پر سونا آیت مکیا کل خنیرائے نور ودد تھی چم کے اچار چفے رائے چھریاں رحمت لگیاں دے آڑا گئیاں نے پیر میرے دیا تمہاں جگویچ پہیاں نے شرک کفر دے اور برج مندارے تگینے حق دے بیری رون جو کے رہ گینے آن آن کے مدنی اللہ وقت پر آن کے مدنی بانگاں تو ہید دیاں کہیاں نے پیر میرے دیاں جگویچ پہیاں نے اور کئی مدتاں تھی اجڑے فیرے آباد ہوئے سینے روشن کر کے ڈاڑے شاد ہوئے اور کئی مدتاں تھی اجڑے فیرے آباد ہوئے سین روشن کر کے ڈاڑے شاد ہوئے اللہ اکبر کر کے میند رب تو جنتاں لئیاں نے پیر میرے دیاں تمہاں جگویچ پیانے اوہی مخدومت رب دا فضل گنے رائے مشد میلے آج سنو بود اچھے رائے اوہی مخدومت رب دا فضل گنے رائے مشد میلے آج سنو بود اچھے رائے ہونوے کر دیاں کتے نلوڑا رئیانے تو جیڑا ہونوی ویک ہے سنجد وہاں فٹی اللہ اکبر اوہ دے جنہاں پاگل تے احمد تے چبر کوئی نہیں جیڑا میرے مشدے کامل تھی موجود کی دے اندر حق تے سراجے منیر تھی موجود کی دے اندر کسے ہونوالے ویک ہے اوہ میں دے گئے نہ حلال دے ہی نہیں کی خیال ہے اے مخدومت رب دا اوہ اے سبنات رب دا اوہ اے ساڈے تے رب دا فضل گھنے رائے مرشد میرے آسان بہت اوچھے رائے مرشد میرے آسان بہت اوچھے رائے مرشد میرے آسان بہت اوچھے رائے ہی نہیں سمجھتا ہوں کسی دی پیش جا سکتی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں میں اینجدہ کلے ہے اینجدہ کلے ہے جی ہو جی آج تک کلے ہی نہیں اینجدہ آیا ہے جی ہو جی آئے ہی نہیں آونا بھی نہیں رب نے بنونا بھی نہیں سبحان اللہ او کون سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جی شیر پڑھے 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 دیں تیلوں کا یہ تکلیف ہے میں قرآن بھی پڑھا پڑھے میں حدیث بھی پڑھنا میں سوڑے دیں سیرت بھی بیان کرنا اور تیلوں نہیں پڑھنا ہوں میں کی کر سکتا اللہ ہوت پر کبیرہ اب ایک سوڑے دیا شانہ اللہ کی کہہ رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اللہ کیا دیتا ساں کہہ رہا ہے سوڑے تیلوں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَعْدًا یَا عَيُّهَ النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَعْدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَعِنِ لَلَّهِ بِلْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اَرْسَلْنَاكَ 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 اے نبی ایک بر ہی نہیں یَا عَيُّهَ النَّبِيُّ کلِ عزواجِق وَبَنَا دِگَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کہتے فرمائے یا ایوہ النبی لِمَتُ حَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيمَ اللَّهَ دَعَلْوَاجِق یا ایوہ النبی حَسْبُقَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَاقَ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ کہتے اللہ کہہ رہے یا ایوہ الرسول اوہ میرے پیغمبر میرے رسول پہلے سارے امبیاء رسول ان نے ایک لکھ چپوی ہزار کسی ایک امید کر کے رمو خاتم نہیں کیتا یا ایوہ الرسول اے میرے پیغمبر اور میرے مرسل اور میرے فرستہ دے اے میرے مبوس کردہ میرے کلے ہوئے میرے پیجے ہوئے یا ایوہ الرسول اللہ کی حکم کرنا چاہنا ہے فرمایا بلے ما انزلائی لئیکا میر ربک جو تیرے رب ورن اتردہ ہے تیرا کم پوچھا دینا ہے تیرا کم میرے پیغام نو میرے میسج نو میرے آقام نو لوکہ تک پوچھا دینا تیرا کم میں کیونکہ تُو میرا مرسل تُو میرا پیغمبر تُو میرا رسول فَإِلَّمْ تَفْل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَنْ نَاسِ سوڑے آردھوں تُو دے اِس سے فریضے دے اُتْتَ مَحُمُورِ کہ میرے آقام میرے بندیاں تک پہنچائیں اِتْحِ بَسْنی ہوئی اللہ لَا دَا نَال الْقَاب دے کے پیار نَال محبتہ دے مختلف اندال مختلف اسلوب اللہ کی کہلے اَيَاسِمُكَ او میرے سردارہ جو امام بڑے لَاڑ پیار نَال بڑے آگے کہیں دی اپنے پتر نُو پہنے کسے کھاتے دا نہ ہوئے نہیں میرا شہزادہ پتر نہیں میرا یوسف پہنے رنگ دا کار ہوئے چُچا ہوئے کسے نہ کھاتے دا ہوئے نلیک ہوئے ہاتھ حرام ہوئے کارتے نقصان بھی کر دا ہوئے باروں غلام میں ملے ہوں دا ہوئے پر ماں بڑے آن دیئے ماں دی مامتہ مجبور ہو جا دیئے نلیک پتر دیاں تریفہ کرندے اللہ کہتا ہے میں مجبور تھے نہیں میرا معبوب ہے یہ نصف داوڑا جو میں کہہ رہے ہیں سوڑے ہمیں پڑھ کے بخواہ آئے اللہ کی کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم او سردارہ منویس دنائی وارے حکمت وارے قرآن دی قسمیں اللہ تو کیوں قسمہ کھا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اے مکہ دے جاہل دے بدو لوگے بد کردار بد سبان اے انپرد نہ خاندار اے تیرے بارے حرزیں سرائی کر دینے اے زبان دراز کر دینے غلط نام تیرے رکھ کے بلا دینے اور کی کہتے دینے لستا مرسلا تو پیغمبر ہی نہیں ہے محمد ستہنو نبی مردے ہی نہیں میرے معموم سونیاں ان عدیہ گوائیاں دی ضرورت نہیں میں خالق قائدہ تیری آپ گوائی دے رہے ہیں سبان اللہ ساری مخلوق ایک پاس ہے خالق دی گواہی ایک پاس ہے اللہ عالم حیث و یجالر یجالر سالہ تاغ اے کہتے دینے نبی فلانے جودری نو بڑھنا چاہیدہ سی فلانا سردار فلانا امیر فلانا سید فلانا جدیدار فلانا دولت مند اونو نبی بڑھنا چاہیدہ سی اس یتیم نو نبی بنایا گیا اسی مرد ہی نہیں اللہ کہتے دینے منڑ یا نامنڑ تیری نبو وقت میں اعلان کرنا یا حسین ملک و رعان الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ سر عادم مستقیم اے کہتے دینے گمراہ ہے نوہ مذہب لے کے آگیا ہے ساٹھا بائی مذہب ہے اے پیونت آتے دین تو بکھرا دین تو شریعت لے کے آگیا ہے اے بعد مذہب ہے نعوذ باللہ اللہ کہتے دینے انہ کا لمن المرسلین علا سرات مستقیم تُو سدھے راتے میں سونیا انہ سارے میں تُو ہی جیسے سدھے راتے میں انہ میں جو ایک بھی سدھے راتے نہیں اے گمراہ ہو چکے نہیں اے بدپرست بن گئے انہ نے میری عبادت اور بندگی ترک کر دیتی اور اپنے اباو اداد ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام دے ملت اور ملہب نو چھوڑ چکے دے سونیاں تُو سدھی راتے اللہ اکبر کبید آرہو تو لفظ محمد دی بات ہو ریسی صلی اللہ علیہ وسلم آوزو سورہ الفتہ اللہ تُو جلال و علیکرہم فرما رہنے وَاللَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْا وَدِينِ الْحَبْ لِيُدْهِرَهُ وَلَدْدِينِ کُلِّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ شَيِّدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ عَشِدًا وَلَلْكُفَّارِ رُحَمَعُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ عَنْ سُجَّدِيَبْ تَرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِلْحَسَرِ السُجُونَ خَالِكَ مَسَلَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْنِجِيلِ قَسَرِينَ آخْرَ جَشَتَاهُمْ فَآَذَرَهُمْ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَانَا سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا وَظِيمًا اللہ آپ دی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ دی رسالت دی بھی قوائی دے رہے ہیں آپ دی شریعت سادقہ دی بھی تائد و تصدیق کر رہے ہیں اور آپ دی اُتِ ایمان لیانوارے مومنین یعنی تمام صحابہ کرام دی بھی تعریف کر دے اور اُنا دی صفاتِ حسنہ بھی بیان کر دے اللہ اُتْ بَرْقَبِیرَةً اور بندے دے بندے رہے گئے اللہ کائناتیاں چیزیں بھی سمجھا دیتا ہے میرا معبوب بڑا محترم میں بڑا مکرم میں یہ سونے دی تصدیق بھی کرنی ہے سلام بھی کہنا ہے اترام بھی کرنا ہے یہ اللہ کائناتی چیزیں نو سمجھا دا چلے آپ تے نو سمجھنا آبید مہنگی کرا ساری کائناتیں آپ نبی بن کے آئے ہیں صرف بشرد نبی نہیں جنہوں بشرد نبی نہیں بلکہ آپ پوری کائنات نبی بڑھ کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دی موسیٰ علیہ السلام پانی دی ضرورت پیش آئی قوم کہیں دیئے کہ اے موسیٰ سنو پانی چاہی دی وائز استسقہ موسیٰ ایمی دال لے قرآن کہہ رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بار گاوز ملتدی ہوئے اللہ قوم پانی مانگری یہ تھے پانی کوئی نہیں نیر کوئی نہیں کونہ کوئی نہیں ندی کوئی نہیں کس طرح کرا کی کرا قوم ساری پیاسی اللہ نے فرمایا ہے میرے کلیم میرے نبی دے نار میرے سنگی بڑھ کے ٹوڑن میں انہوں پوکھیاں ترے آیا رہن دیردائی نہیں اینجی کرو اے تو آڈے نار آلے یاکوب یاکوب دے بار بیٹیاں دی اولاد بارہ کبیلے بھنی اسرائیل دینے اے موسیٰ اے توڑے ہاتھ میں جیڑا سوٹائے انہوں پتھر نو ماراؤ پتھر نو سوٹا مارنا توڑا کم میں تے بارہ چشم بارہ کبیلے آواز تے جاری کر دینا میرا کم میں اللہ ہم پر فضل بے ساکل حجر فنفجرت من حسنتا عشر تہینا قد علیم سلام دا موجزہ کہ پتھر نو سوٹا لگا ہے او دے بچو کنے چشمیں بارہ چشمیں جاری ہو گئے لو بھی پانی پی اللہ نے پانی دا مستقل انتظام کر گئے او یہ تھے پھر موسیٰ قلیم دا سوٹا پتھر نو وجے تے تاں چشمیں جاری اندے دے ٹھیک ہے یہ نا وجے دے یہ نا وجے دے معلوم ہویا موسیٰ قلیم دی نبوت اور رسالت جو ہے او پتھر تک کے سوٹے دی زرب تک کے جدوں تک موسیٰ دا عصائے مبارک پتھر نو لگے نا چشمیں جاری نہیں ہندے لیکن اے در میرے مصطفیٰ دا مقام رفی بھی بلعظہ فرماؤ کفار میں مطالبہ پیش کیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دیڑا جانے اے گیڑا اے دیڑا جانے اگر انو تسی اشارہ کرو اے توڑی خدمت جا جائے تے نبی مانا لگاں گے آپ میں بھی کہہ سکتے ہیں یہ تے بڑا اوچھا ہے یہ تے بڑا بلند ہے اور کوئی زمین تھی کسی چیز تھی گل کرو تُوزی دیا سمان تے پہنچ گئے ہو اللہ نے فرمان محبوبہ اسی یہ بھی کر کے بے خواہ سکنے ہیں تیری انگلی چانت تک پہنچے پاہ میں نہ پہنچے چانت توڑی خدمتیں ضرور پہنچے گا اشارہ کرنا کا ڈا کم میں اے موسیٰ نا سوٹا نہیں کہ پتھر نا وجہ تے چشمیں جاری ہو دینے اے توڑی اگلی ہے میرے محبوب تھی اگلی ہے سلاللہ سلاللہ اللہ اکبر وجہ آسا پتھر نوں تے اوہ دے مچوں کنے بارہ چشمیں جاری ہو گئے نے لیکن میرے محبوب پیغمبر لوٹے وچ ہاتھ پایا ہے تے انگلہ مچوں اللہ چشمیں جاری کر دیتے نے اللہ ہوا پر جنگ تبوک وچ لشکر ترہایا سی پیر حکانی ایک لوٹا منگوایا سی پڑ بسم اللہ ہاتھ لوٹے وچ پایا سی نکلے آ پانی وچاں ومسل جھلار دی اے جو گرمدینے والے احمد زردار دی سلاللہ یہ چانے لوگ کنے سمجھایا ہے کہ میرا محبوب اشارہ کرے کہ غلام بن کے خدمت یہ حاضر ہو جائے یہاں مطلب ہے میرے محبوب دی نبوت رسالت جو ہے چانے تک کے سوری تک کے ستانے تک کے آب چند تے بھی نبی نے آب سوری تے بھی نبی نے افلام تے نبی نے آفان تے نبی نے انبیاء و رسول تے نبی نے جنہوں بشر تے نبی نے زیر و زبر تے نبی نے بہر و بہر دے نبی نے اصبت و احمد دے نبی سلاللہ کتھوں تک سوری دی نبوت جاریے اللہ اکبر وجہ آسا تعجب کس گلدہ اور پتھرانے چونپانی نت چلدہ وجہ آسا پیغمبر پتھرانے چونپانی نت چلدہ پنجہ اونگرہ چونکلیاں پنج نیرا اے اونگرہ نے میرے پی دیاں سمسام دوا کے سوڑ سجنا جے گلہ سننیاں مدنی پی دیاں جدے نام دی قسم خدا کھاوے اور جدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں صل اللہ علیہ وسلم محلوم ہے چاننوں میں پتہ ہے میرے پیروں مرشد کاؤن نے تینوں چلیا نہیں پتہ لکھا کئی میرے پوچھ دے رہے تو ساں پھر پڑھا مرشد خانہ کیڑا کنے آتے جاں دیتا ہے اسا نوکڑی لوڑے کھڑا جاتے دے جی اسا او سونے دے ہاتھ وچھ ہاتھ دیتا ہے جدے ہاتھ نوں رب نے اپنا ہاتھ کرا دیتا ہے اسا او سونے دے ہاتھ وچھ ہاتھ دیتا ہے جس ہاتھ وچھ اللہ نے برکتا ہی برکتا رکھیاں اللہ اکبر اے ہاتھ دے جو تین ماندے سر تے شفقت نال پھرن وڑا ہاتھ دے اے ہاتھ جس دی مثال کائنات دے اندر کوئی نہیں اسا او سونے نوں ہاتھ پڑھایا ہے اسا اور کسے نوں ہاتھ پڑھانا کیوں اس واجتے اے ہاتھ کر جاندے جی اے ناکیا نال ہاتھ کی تا ہے اور ہونا نجدہ لوسرے ہونا وہ کچھ کے بے جنہوں ہاتھ لگے رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ نے جنہوں ہاتھ لگ گیا تر گیا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ علیہ السلام پوری کائنات دے رہبر مرشد اور امام نے خیر انام نے بے مثال تے با کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر مکہ دا ایک کافلہ شام تیجارت وستی تھی شہر ہے بسرا اس شہر کے اندر ایک سرانہ ملہ لگ دا ایک بڑی سوری صبح سوہانی صبح ملے دا آواز ہو گیا لوگ قصید تعداد اس شہر پہنچے دیں اور جتھے ملہ لگ دا چارچو فیڑے اب آتی ہے بچ گراؤن ہے گراؤن کے اندر خرید و فروح جاری متصل ایک مقام دی دوسری منزل تو ایک عمر رسیدہ بزرگ اس نے کھڑکی کھون کے میلے ورے مکھے بڑی گہمہ گہمی بڑی رونک کھائی بڑی خرید و فروح تو رہے اس نے بلند آواز نار آواز دیتی اور میلے وارے ہو اور باہر تو ہون وارے کافلے وارے ہو جیڑا جیڑا جس بلک تو بھی کافلہ آیا ہے میری آواز سن لائے تو ہنے ویچ کوئی مکہ تو بھی کافلہ آیا ہے اگر کوئی آیا ہے تو وہ بندہ جیڑا مکہ دے رہنوارا ہے میری بات ضرور سنیں اللہ اکبر دو تین واریوں نے ایران کیتا اس مکہ دے تجارتی کافلے دے اندر ایک نوجوان قریشی سردارہ ہے اس دا نام تلا ابن عبید اللہ مکہ دا وسری کے کہتا ہے میں اس بزرگ دی آواز سنی میں دوڑ کے آیا تھلے ہوتے دیکھیا میں کیا بزرگو میں مکہ تو آیا اللہ بزرگ جلدی اتر کے باہر آیا میں نو بازو تو پکر کے اپڑے کار لیں گے میں نو بٹھا کے کہتا ہے مکہ دی رہنوارا ہے میں کہا جی میں مکہ دے رہنوارا ہے احمد نو جاننا ہے اللہ اے تو اے تو اے تجارتہ کردہ پھر نہ ہے بڑا خوش نصیب ہے جائے جا کے سونے دی زیارت کرے وہ آخری نبیہ ایسی صفات اس بزرگ نے بیان کیتی ہے اور نال اپنی حسرت اظہار کیتا کہ میں نے عمر رسیدہ اتنا سفر نہیں کر سکتا ترس رہا ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سونے دے کور ہوں آتے اس دی زیارت کرنے اے تلہا ابن عبید اللہ قیدہ میں ہوں دیا گلہ سنیاں میں وہ ہر شاید پھول گئی کہ میں کے لئے مقصد واسطے آیا میں سمجھ جائے سب یہ چیزہ نہیں تو میں کتنا مل بخت تھا کہ یہ نہیں عظیمت تھی ساڑھے شاید تھی میں تجارتہ کرتا پھر نہ اس بزرگ نے کیا اے لی گھر سن لائے میں اپنی کتاب کے اندر ساری تفصیل پڑھی ہے جو میں تیر کو پوچھ رہا اور اس دیتے سب تو پہلے ہی مان لے ان وارا شخص ابو بکر ہوگئے اللہ 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 میں کیا ابو بکر ہوں تو میں جاننا بڑا باعزت باوقع شخص سے خوشک لا کے اور مہترین امانت دار تاجرے ساڑھے شاید تھی ایک مؤسس شخصیت جلدی جا جلدی جا اس سونے دی بلاقات کا میں ایک اپنا تیز طرح اونٹ لیا مال تجارت اتھے سوٹیا ساتھیاں کیا آہ مال جے اے سارا سمان جے میرے کوڑ ہونی جے ریا جاندہ میں تے واپس جا رہے وہ پچھا لگے اور تلات انہوں ہویا کیے اے ہرشہ چھڑ کے جا رہے ہیں کہہ لگا بس دل کرنا جے دل آیا بے جے نہ دل کیتا دے نہ لے آیا جے میں جا رہے ہوں میں بہت ضروری کام نہیں میں ہونٹ دڑاندہ کئی دنہ دی مسافت تے کردہ ہویا شام دہ سفر مکہ تک دہ میں شہر پہنچیا اور کاروالیانو نہیں دسیا میں جا دے ابو بکر صدیق نمی ریا اللہ علیہ میں کہے جی ایک بات ضرور ہے کہ میں کاروالیانو نہیں گل کی تھی یہ تھے کوئی نمہ واقعات نہیں پیش آیا میرے جانت تو بات کہہ لگے ہاں آیا کی واقع ہے کہ اوہ حاشمیہ دنہ نوجوان سلدار جس نے صادق امیر کہنے محمد کریم اس نے نبی ہوندہ دعویٰ کر دیتا ہے میں فوراً میں فوراً ابو بکر صدیق تے پاس پہنچیا گل بات کیتی ہو نگر بلکل تیری بات بجائے میں عونت ایمان میں لیا چکیا کلمہ پڑ چکیا تو بھی جلدی کر دیر نہ کر زندگی دا اعتبار کوئی نہیں فوری طور دیر تم ہی کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جا میں کیا پھر ابو بکر سونے دے قدمہ پچھا دے آپ کے اندرے تُو میرے نہ مخاطب نہیں ہونا میرے پچھے پچھے چلا میں وہ تھے پچھا دیا جتے سونا تشریف فرمائے مکہ شہر تو باہر نکل گئے اسی ایک پہاڑ دی غار میں میں جو لے کے داخل ہویا اگے میرے سونے نبی پیرو مرشد تشریف فرمائے اسی بیٹھ گئے میں کیا بھئی اپنی ساری کہانی سنا اللہ رسول تیری گھر سنو کے خوش ہوں اللہ اکبر میں ساری آپ بیٹی سنائی آپ بہت خوش ہوئے میں نے کچھ ہدایات کیا کچھ قرآن دا حصہ پر کے سنایا اور اسلام دی تبلیغ کی تھی اس تبات میرے اسلام دا میرے کاروار انہوں پتہ لگا اور انہوں نے میرے تیز سخت تکلیفہ اور ظلم ستم دی کہانی شروع کر دیتی اتھو تک کہ میرا کیکی بھائی عثمان اور ایک ہور شخص عوام جو حضرت خریدہ بھائی بھائی ہے اے دو شخص خاندان بھائی نے میرے مقرر کر دیتے انہوں تکلیفہ دیو عزیز تا بھائی کے اے اپنے عبائی دیتے لوٹا میں اللہ اکبر حضرت تلہ کہندے دے میں نو سف دے اندر لپیٹ کے دونیا دیتیا جان دیانے میں نو سوٹے دی مار مار جان دی یہ حتیٰ کہ ایک بندہ رابی روایت کردہ میں کھانا اے منظر بھائی میں اس وقت صفحہ مروا دے اتھے دوڑ رہا ساؤ ایک مجمع ایک بندے دے پچھے لگاویا اس بندے دے اتھانو دی کردن بنیا ہویا اور پچھو لوگ تکے دے جا رہنے ایک بھوٹی مائی عمر سیدھا لوکہ نو کہیں دی یہ مار بے دین ہو گیا جے میں لوکہ کھوڑ پوچھے آئے کیڑا بندہ جد نار اے ناز ظلم ہو آئے کہیں لگے جی تلع ابن عبید اللہ اے لوگ جنہ مار دے پہ دے شہر مکہ دے رہنو آرینے اور اے مائی جنہ لوکہ نو باہر رہی تے ترگیبہ دے رہی وے نو مار رو اے تے تشدد کرو اے بے دین ہو چکے آئے اے مائی رسکی مائی اللہ اکبر کبیرہ ان دکھ پہنچ رہنے اسلام پچھے اللہ فرما دین علی غلام میم آہ سے بن ناز اے اترک اے اکول آمن نا وہم لا یفتن اللہ اکبر کبیرہ وَلَكَد فَتَن الَّذِين مِن قَبْلِهِم وَلَكَد فَتَن الَّذِين مِن قَبْلِهِم اللہ کہیں دے دے لوکو ایڈا تو سانسان سمجھ لے آئے کیسی زبان تو کہ دیا کیسی مومن آتے میں تسلیم کر لماں گا چکی دے پڑا جو گزرنا پیدا سختیاں سینیاں پہنگیاں وَدْلُخ برداش کرنے پہنگے پھر میں تسلیم کرانگا اے میرے سچے مومن وَلَكَد فَتَن الَّذِين مِن قَبْلِهِم فَلَيَا لَمَن اللَّهُ الَّذِين صَدَقُ وَلَيَا لَمَن الْقَاظِمِين جِبْلِهِم تصدیقاں پہلے ہی کر رہے نے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ دے جائر عبای تھے گنڈے لوکا نے در ظلم کی تا اینا تشدد کی تائے سارا جسم خون نل تارے کپڑے رنگین ہو گئے آپ مکہ دے چوک ویٹ افسر دا بیٹھے ہوئے نے سوچی پہ ہوئے نے یہ لوگ میرے نار اینا غال مان سلوک کیوں کر دے میں دے کسی نک دے دکھ دیتا ہی نہیں میں دے کسی اللہ تا سچا نبی بھی ہے ہنگے نہیں اللہ اکبر ایسے بس اسے ایسے خرشات بشری تقاضے دے دا دے دل ویچ اتر رہنے اور آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے نے وہ جال سن حزین غم زداؤ کے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر جبریل امین آگئے یا رسول اللہ تو اٹھے تے سلام ہوئے میں نو مج معلوم ہندہ کسے بس وسید شکر ہو اچھا میں تو اٹھے تسلی کرا دینا اے سامنے دیکھو نا اے خجور ہاں جی نظر آ رہی یہ خجور تے ایک اچھا لگا ہے نا خجور پکی آنے ہاں جی دیکھ اچھا آجائے گا اللہ اور ایک روایت اس شگتی طرف اس درخت طرف اشارہ کرو اے تو اڈی غلامی نہ کرتا آنکھ آنے فرما دینے میں اشارہ کیتا دے او زمین نو چیل دا آیا میری خدمت چاہ کے آزر ہو گیا آ فرما دینے حس بی حس بی بس کرو جبری اللہ منو یقین آگیا کہ میں اللہ دا سچا نبی ہوں میرے نبی دی نبو بدنو خجور دا رکھ بھی مند آئے آب جنگل و شخار دے نبی آب جن و بشر دے نبی آب اسود و احمد دے نبی آب فرش دے نبی عرش دے نبی افلاق دے نبی آفاق دے نبی ساری کائنات دے نبی ربزیز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفہ الفہ مرہ تن بے آدہ دے کلے کر رہ دن اللہ کروڑا درود و سلام آپ دی گرامی قدر ذات ناظر فرمائے انشاءاللہ اے ذکر جمیل انشاءاللہ جلدہ رہے گا اجید میں صرف تمہید بنی یہ مڈ بنے اے کہانی دا اور اے اس کہانی نہ اے اس قصے نہ پیارا قصہ کوئی نہیں اللہ سنو اپنے بردار پڑھے و آخر دا و را حمد اللہ حر موسیقی